اسلام علیکم اب ہم یہاں سے گائی ٹرم کریں گے یہ پچیس فٹ کی گلی ہے جی آپ کے سامنے اسی گلی پر گھر ہیں اسلام علیکم جی یہ آپ کو پیچھے جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ فار سیل ہیں اس میں جو ایک گھر کی پمیش ہے وہ فرنٹ جو ہے وہ ٹوینٹی ہے اور لینڈ جو ہے وہ ففٹی ہے ٹوینٹی پر ففٹی کا یہ گھر ہے چار مرلے کا بنتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ کافی خوبصورت گھر ہے اس کے سامنے جو ہے وہ پچیس فیٹ کی روڈ ہے اور یہ حسن کلونی میں واقع ہے گھر کے اندر جی داخل ہوتے ہیں اور ابھی آپ کو گیٹ سے داخل ہوتے ہیں ساتھ ہی ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پارکنگ کی جگہ مل جاتی ہے جہاں پہ گاڑی پارک ہوگی اور لیفٹ سائیڈ پہ ایک روم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ فین بھی چل رہا ہے اور یہ مناسب سائز ہے بیس بھائی پچاس کے حساب سے اور یہ دیکھیں ونڈو جو ہے وہ وائٹ کلر میں یوز ہوئی ہے اور یہ کہ بڑی ہی خوبصورت لک ہے اس کی اور یہ دیکھیں بڑی ہی سمود سلائٹ چھوڑی یہاں پر تو بہت اچھی کالٹی کا آئر اینڈ یوز ہو ہوا ہے یہ دیکھیں آپ باش روم تھوڑی بہت صفائی ہونے والی ہیں انشاءاللہ تھوڑے گھنٹے دو گھنٹے تک جو ہے یہاں صفائی ہو جائے گی تو جب بھی آپ یہاں پر وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ صاف سترہ آپ کو گھر نظر آئے گا یہ آپ کو دیکھنے کافی خوبصورت وائٹ ٹائل جو ہے وہ بہت خوبصورت کرتی ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ بھی کافی مناسب سائز ہے یہ ٹی وی لانچ ہے اس کے ساتھ ہی کچن یہ آپ دیکھیں کپ برڈز جو ہیں وہ بڑی اچھی کالٹی کی یوز پی ہیں یہ کلر بڑا پیارا نیچے سے میچ ہوتا ہے جری کلر اس سے اور اس سے یہ میچ ہوتا ہے وائٹ کلر وائٹ ٹائل سے میچ ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھی کالٹی کا چھوٹا فانوس استعمال کیا گیا ہے وہ آپ کو ایکزاست جو نظر آ رہا ہے یہ ہائی کالٹی ہے جو کہ کچن سے ساری ہیٹ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے ایک سائٹ پہ وہ بیٹ تھا جو بھی ہم نے پہلے وزٹ کیا اب ہم دوسرے بیٹ کو وزٹ کریں گے یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو بھی بڑا ہی کھلا سا ایک روم مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں کپ برڈز جو ہیں بڑی ہی یہ پراپر بیڈروم جس طرح کے ایک سات ملے آٹھ ملے میں ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی خوبصورت ڈیزائن کی ہوئی وائٹ کلر میں علماری جو ہے بڑی خوبصور لگ رہی ہے یہ اس کا بڑا واش روم ہے کیونکہ یہ بیٹ بھی بڑا ہے تو واش روم بھی اس کا بڑا ہے اور اس میں جو ہے وہ اچھی ایسیسریز یوز ہوئی ہیں پائر اوپن سپیس میں چلتے ہیں بیس میں پچاس کا گارہ یاد رکھئے گا اور یہ دیکھیں آپ بڑا ہی پراپر طریقے سے بیک پہ سپیس ہے کیونکہ آپ اپنے کسی بھی استعمال ملا سکتے ہیں کپڑے دھو سکتے ہیں یہاں پر ہم اوپر چلتے ہیں اوپر جائیں گے تو یہاں پہ چھوٹی سی اوپن سپیس مل جاتی ہے اس میں وینڈوز بڑی آلہ نسل کی وینڈوز لگی ہوئی ہیں اور یہ کافی بڑی وینڈوز ہیں جو کہ بہت ہی کھلے گھر کا اور ایری رکھتی ہے پوری بیلڈنگ کو اسی طرح کا ڈیزائن ہے جیسا نیچے تھا لیفٹ پہ روم ہے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی واشروم یہ آپ دیکھیں یہ قریباً صاف ہو ہو واشروم اب ہم مین انٹرس کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو ایڈیا ہوسکے یہ ہم نے اندر داخل ہو گئے ہیں پنکھا یہاں پہ چل رہا ہے کیونکہ فرشت ہو ہے اور اس کے وجہ سے ہم نے اس کو صاف کر رہے ہیں فرشت ہو یہ دیکھیں یہ ایوی لانچ اس کے ساتھ ہی یہ کچن وہی سیم ڈیزائن ہے جو نیچے تھا لیکن آپ کو دکھانا ضروری ہے چیز زہر ہے آپ نے پرچیز کرنے سے پہلے دیکھنا تو ہے نا سب کچھ یہاں پاس دوسرے بیڈروم میں جاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ بھی کافی کھلا ہوا بیڈروم ہے جس میں پراپل کبرٹز ہیں جیسا کہ نیچے تھا اور یہ دیکھیں اس واشروم کافی اچھا بڑا کھلا واشروم ہے اور وینٹی اور اچھی سیسریز یوز ہوئی گئی ہیں یہاں پر مومٹی آپ کو دکھاتے ہیں مومٹی کی پر چلتے ہیں وینڈوز بہت اچھی اور کافی وائیڈ وینڈوز یہاں اس گھر میں یوز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بڑا یہ ایری اور بڑا کھلا کھلا سا ماہول نظر آتا ہے آپ باہر کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں گرینڈری ہر طرف یہ مومٹی کا ایک روم یہ بھی کافی مناسب سائز میں اور اس میں آپ کو واشروم پروپر یہ روم ہے چھت پر چلتے ہیں آئرن ڈور یوز ہوا ہوئے یہ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے ٹوٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے پانی وغیرہ اس میں مارا تو آپ کو چھت سے ذرا دکھاتے ہیں اید گرد گھر بنے میں کافی سارے جی تو آپ کو یہ گھر کیسا لگا اگر یہ گھر آپ کو پسند آ رہا ہے اور آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف اور صرف ایک کروڑ دس لاکھ روپے ہے اور جب آپ بیٹھیں گے مالک کے ساتھ تو بارگیننگ بھی پاسیبل ہے تو ایک کروڑ دس لاکھ میں یہ گھر کافی مناسب آ رہا ہے تو اگر کسی بھائی نے کو انٹرسٹ ہے اور وہ لینا چاہتا ہے تو ضرور رابطہ کریں